دوستو میں ہوں کمر شیمہ اور امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو وہ صحیح کہتے ہیں کہ جب تک جو قوم ہوتی ہے قوم کو وہ کچھ انگریڈینٹس آئی ہوتے ہیں وہ کچھ جذبہ ہوتا ہے وہ کوئی نیشنلزم ہوتی ہے جس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ قومیں چلتی ہیں ترقی کرتی ہیں ابھی کی پوزیشن یہ ہے روائٹرز نے ایک خبر دی کہ جب پوئی دنیا میں فائنینچل معاملات بڑے خراب ہیں تو جو دبائی ہے وہاں کی جو پراپٹی سیلز ہے وہ سکسٹی پرشنٹ بڑھ گئی ہے کیونکہ دنیا سے جو انویسٹرز ہیں وہ وہاں آگئے ہیں اچھا اس میں لارجلی جو انویسٹر آئے ہیں وہ رشیہ سے آئے ہیں رشیہ دنیا کے ٹاپ فائیو بائرز میں سے ہے ٹھیک ہے جناب لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان میں پاکستان بھی شامل آگیا ہے ویسے تو ٹاپ فائیو بائرز میں انڈیا ہے یوکے ہے ایٹھلی ہے رشیہ اور فرانس ہے لیکن سمجھ اس چیز کی نہیں آ رہی کہ پاکستان تو ڈیفالٹ کی ایچ پہ ہے پاکستان کی فائنینچل پوزیشن تو آپ کے سامنے ہے کہ کل آرمی چیف کو فون کرنا پڑا امریکنز کو اور کہا کہ جناب ہماری مدد کریں لیکن پاکستانی جو ہیں وہ دبائی میں پراپٹی خریدنے میں یہ روائٹرز کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جناب ان کا نمبر اس وقت بہت اوپر جا رہا ہے رسیان بائرز ہوئے ہیں وہ تقریباً وان سکسٹی فور پرسنٹ ان کی انگریز ہوئی ہے ٹھیک ہے جی بریٹن بھی باقی ممالک بھی فرنچ بھی اٹیلین بھی سب کی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ جاری بات ہے یورپ میں حالات خراب ہوئے پاکستان میں کیا ہوا ہے کہ جیسے پاکستان میں حالات خراب ہونے شروع ہوئے اور معاملات جو ہے ہمارے کنٹرول سے باہر نکل گئے تو پاکستانیوں نے بھی جو ہے وہ اپنا پیسہ دبائی شیفٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کو آپ اگر اس سینس میں دیکھیں کہ ہر روز ایک چیز ہو رہی ہے کہ ہر روز چار پانچ روپے چار پانچ روپے پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے اور ابھی جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ جسے آپ کہہ لیں کہ ٹو ففٹی بر چلا گیا اس سے بھی آج اس سے بھی کروس کر جائے گا ٹھیک ہے جناب اور پاکستان کے جو سابق وزیراعظم ہے عمران خان صاحب وہ جب جنرل باجوا نے کل فون کیا امریکنز کو پچھلے ہفتے فون کیا تو انہوں نے کہا آرمی چیف کا تو کہاں بھی نہیں ہے یہ فون کرنا اور پیسے مانگنا جبکہ جب وہ خود وزیراعظم تھے تو ہر جگہ ان کو ساتھ لے کے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں پیسے آپ اپنا ریپ استعمال کریں اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے بیش حد کہنے کے باوجود جو دبائی لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ انفرمیشن شیئر نہیں کی ہماری بڑی میٹنگز ہوئی ہیں کیونکہ پاکستانی پیسہ بار بار جو تھے وہ ٹرانسفر کر رہے تھے اچھا پاکستان وہ ظاہری بات ہے پاکستان میں تو یہ پروائی کوئی نہیں کر رہا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ڈالر یہاں سے نکال رہے ہیں اور وہاں لے کے جا رہے ہیں وہاں پہ لگجری جو ویلاز ہیں وہ پاکستانی خریدتے ہیں یورپینز بھی خریدتے ہیں اور پاکستانی بھی خریدتے ہیں لیکن وہ بڑا تھوڑا نمبر ہے پاکستانیوں کا جو ظاہری بات ہے وہ ویلاز خریدتا ہے اور وہ اس کا نقصان پورا ملک اٹھا رہا ہے چھے مہینے سال دو سال پاکستان کے سٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بارہ مہینے کی پرچیزنگ پار ہے ایک بات اس طرح تو نظام نہیں چلتا کہ بارہ مہینے کی جو پرچیزنگ پار ہے روپیا کتنے ڈی ویلیو ہو گیا جو فورن ایک سینج ریزرگ پڑے ہیں وہ پاکستانیوں کے ہے ہی نہیں تو پیسہ تو سارا باہر والوں کو پڑا ہوئے اور ابھی جو ہم باہر سے پیسہ لے رہے ہیں وہ تو مانگ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے ہم آپ لے لیں پیسہ لے گئے نہ اپنی جو پبلک لیمیٹڈ کمپنیز ہیں اس کے شیر ہمیں دے لیں اب یہ جو کوئیسٹن ہے یہ آئی تک پاکستانی نہیں ڈھونڈ سکے اور اس کا پتہ نہیں چلا سکے کہ بھائی پیسہ جو ہے وہ باہر جاتا ہے وہ کس طرح پیسہ باہر جاتا ہے ڈالر اتنا باہر جا رہا ہے ہم نے اگر باہر جانا ہو کبھی تو کوئی پانسو ہزار دوزار ڈالر آپ نے مارکیٹ سے اٹھانا ہو تو وہ کہتے ہیں جی پہلے اپنا آئی ڈی کارڈ دو پہلے فلانچیز دو اپنے فنگر پرنٹ دو یہ کرو وہ کرو مطلب عام انسان کو عام پاکستانی کی زندگی اجیرن بنا دی جاتی ہے پانسو ڈالر اگر حکومت سے لینے پڑ جائے پانسو ڈالر اگر لینے پڑ جائیں لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کسی قسم کی کوئی جسے کہتے ہیں جون ہی رینگ رہی جون نہیں رینگ رہی یہاں پہ یہ تو حالت ہے یہاں پہ اور بندہ کیا کرے اور کیا نہ کرے اور پاکستان کا پیسہ باہر جا رہا ہے اس وقت جس طرح رشیان باہر پیسہ بیج رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ تو ٹھیک ہے معاملات خراب ہیں یورپ میں وہ چیزیں ہوئی ہیں لیکن پاکستانیوں کو کیا مسئلہ ہے پاکستانی اپنا پیسہ کیوں دبائی بیج رہے ہیں اور دبائی والے جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کچھ انفرمیشن شیئر نہیں کرتے اسی طرح وہ لنڈن ہے وہاں پہ بھی پیسہ جا رہا ہے لیکن کوئی ہم سے شیئر انفرمیشن نہیں کرتا اب ججنابی وہ کہتے ہیں جی کہ جو وائٹ کالر کرائیم ہے وہ پہلے جی لہور میں ہوتا ہے اور پھر وہ اسلام با جاتا ہے پھر وہ دبائی جاتا ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ پتا چلتا ہے کہ انہوں نے یورپ امریکہ میں آسٹریلیا میں جو ہے وہ پیسہ بھیج دی ہے اچھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کے بار بار اسرار کرنے پہ کچھ چھوٹا سا چھوٹا ملک بھی جو ہے یہ میں آپ کو افیشل ہی بتا رہا ہوں چھوٹا سا چھوٹا ملک بھی جو ہے وہ پاکستان کو کسی قسم بھی کوئی انفرمیشن نہیں دیتا کسی قسم کی اگر آپ کسی سسپیکٹ کے بارے ان کو کچھ دیں بھی وہ انفرمیشن ہی نہیں شیئر کرتے ہیں لوگ جو ہیں وہ زمین سے موٹر سائیکلوں پہ جہازوں میں بیٹھ گئے ہیں اگر آپ وہ چیک کریں کہ یہ کیسے سب کچھ ہو ہے تو پتہ چلے کہ سب بلیک منی تھا پیچھے پراپٹی یہ دبائی میں خرید رہے ہیں پراپٹی یہاں دبائی میں خرید رہے ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا وہ پیسہ جاتا کہاں سے ہے یہاں سے کریڈٹ ریٹنگ جو ہے سینڈ بی گلوبل ریٹنگ جانوں نے ہماری جو کریڈ ریٹنگ ہے وہ سٹیبل سے نیگیٹیو کر دیوئی ہے ہم نے سارا پیسہ پورا پاکستان ویسی پروپٹی ڈیلر بنی ہے لیکن لوگوں کو مزا نہیں آرہا وہ سمجھتے ہیں نئی پیسہ تو بہر جانا چاہیے اچھا یو اے میں اتنا پیسہ جا رہا ہے لیکن اس کے اوپر بھی یہ بات چلی کہ یہ کہا گیا کہ یو اے کو گریلسٹ میں ڈالو لیکن یو اے پوری دنیا میں اتنا امپورٹنٹ ملک ہے اس کو فانچ پر کیا فانچل فانچل ٹاسک کورس اس کو گریلسٹ میں ڈال سکتی سوال ہی بیدا نہیں ہو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈالیں گے ان کو ان کے اتنے کانٹیکٹس ہیں کیونکہ یہ سارا ٹائم ساری چیزیں ٹیکنیکل بیسس پہ تو نہیں ہو رہی ہوتی اب ہمیں کیسے پکڑنا ہے اپنے لوگوں کو جو پاکستان کا پیسہ بہر لے کے جا رہے ہیں آرمی چیف تو فون کرتا ہے جا کے کہتا ہے ہمارا کوئی برے لات ہے ہمیں پیسہ دو آرمی چیف فون کرتا ہے ان کو امریکنز کو اور ہم لوگ جو ہیں وہ کسی بات پر خوش ہو جاتے ہیں سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کی بہت سارے جو مسائل ہیں اس کی جو ایک جڑا وہ تالیبان بھی ہے وہ تالیبان جن کو ہم بہت زیادہ پیسہ بیجھتے ہیں سلانہ سات عرب ڈالر ہم افغانستان بیجھتے ہیں جو ان سے چیزیں پرچیز کرتے ہیں اور ہمارا ان سے اتنا گندہ میکنیزم ہے کہ ہم ان سے بھی لوکل کرنسی میں ٹریڈ نہیں کر سکتے باتیں بڑی کرتے ہیں لیکن تالیبان کو بھی دو ڈالر چاہیے اور یہ وہ ظاہری بات ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی محبت ہے افغانستان سے اور ہماری سرکار جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کی خموشی ہے افغانستان یہ ہمیں جو افغانستان کی محبت ہے یہ لے ڈوبی ہے پاکستان کو ڈبونے میں جس محبت نے کردار ادا کیا وہ سرفرست افغانستان کی محبت ہے پنتالیس سال سے پاکستان جو ہے نا وہ افغانستان پچاس سال سے افغانستان کے ریفرنسے دنیا میں جاتا جاتا ہے آپ کی اپنی کوئی پہ چاند نہیں ہے اور میں نے ہماری گورنگوں سے بڑی بات ہوئی ہے اور اب تو ویسرن پارس نے ہمیں کہنا شروع کر دیا تھا امریکن فورن منسٹ سیکٹری آف شیٹ مائک پومپیو کی آپ سٹیٹمنٹ رہے ہیں کہ ہاں جی تعلقات ٹھیک کرنے تو بلکل ٹھیک ہے اسلامباد واشنگٹن سے تعلقات ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے تو پھر وائیہ کابل ہمارے پاس آئیں ہم سے جھوٹ بولتے ہیں عوام سے جھوٹ بولتے ہیں لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں اور غلط باتیں بتاتے ہیں اور افغانستان سے یہ جو محبت ہے یہ محبت ہمیں لیڈ ہو گئی ہے اس محبت نے ہمیں کسی جگہ کا نہیں چھوڑا یہ جو افغانستان کی محبت ہے اب ہم وہ اس کے اوپر کیا جس دن تعلقات آئے تھے ہم جو ہے بڑی لوڑیاں مچا رہے تھے ابھی پانچ سات ارف ڈالر جو ہے وہ سلانہ ہم افغانستان بیچ سکتے ہیں ہم اس پیسے کو نہیں روک سکتے جو افغانستان جا رہا ہے ٹی ٹی پی سے ہمارے مذاکرات پہلے کوئی نہیں ہے پیسہ پاکستان سے فلائے کر رہا ہے فوجی جو ادارے ہیں ہمارے انہوں نے پولیٹیشنز کے ساتھ مل کے ریسنٹ بھی بڑی کوشش کی کہ پاکستان کا جو ان چیزوں کو بہتر کیا جائے کہ باہر جو کیپٹل فلائٹ ہے اس کو روکا جائے ٹیکسیشن بہتر کی جائے اس کو ہم نے ہائیوریٹ رجیم کا وہ بھی فیل ہو گیا اور ابھی وہ کچھ نظر بھی نہیں آ رہا سو یہ بہت 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 انفورچنیٹ سیچویشن ہے اور عوام میں وہ نیشنلزم ہے ہی نہیں ہے ملک کے ساتھ محبت وہ ہے ہی نہیں ہے کہ یار اگر آج پاکستان کو مشکل وقت ہے تو آئیں زیرا مدد کریں سارے لوگ پیسہ لے کے کہتے ہیں چلو نکلو یہاں سے ہی تھے کی پی ہے تو لوگ لوگوں کو تو یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے جاؤ بھائر بھائی پاکستان میں کیا کرنا ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے کچھ ایسا ہے تو نہیں ہے سو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ آپ کا جو ڈیفالٹ ہے آپ کا ڈیفالٹ آن وے ہے کب کرتے ہیں یہ نہیں بتا کیونکہ آپ کا ریوینیو کوئی نہیں ہے اور پھر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں آپ ایک آدھا دو ان سے کس نے لے لیتے ہیں تھوڑی سی فینینشل سٹیبیلیٹی کر لیتے ہیں بعد میں آپ نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے اور پھر آپ انپاپولر فیصلے نہیں کر سکتے اس سے نقصان ہوتا ہے آئی ایم ایف آپ کو پھر سلیل کر لیتے ہیں آئی ایم ایف ہمیں جو سٹاف لیول کی میٹنگ ہو گئی یا بورڈ لیول کی میٹنگ نہیں پیسہ پھڑا ہوئے وہاں پر وہ آئے ایک سیکنڈ میں وہ بیج سکتے ہیں پاکستان اب وہ مریقیوں کو ماری اور ویسٹ کو ماری ضرورتی نہیں ہے یہ مارے مران خان صاحب کو تو بڑا چار چڑھا ہوئے نا لوگاں غیرت دواندہ ادھر روزانہ جب پیسے شارٹ ہوں گے لوگوں گروہ میں پیسہ نہیں جائے گا تو غیرت کتے جائے گی چوریاں کریں گے ڈکے ماریں گے رازنی کریں گے تو غیرت کدھر جائے گی غیرت کرنے کھانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا اس طرح غیرت نہیں کمائی جاتی کہ جی ٹھیک ہے انہے بہا دریا چھال مار دیو انج غیرت نہیں ہوتی غیرت کھانے میں بھی طریقہ ہوتا ہے خود تو آپ کو عمران خان صاحب کاروبار ہے کوئی نہیں ہے دنیا کو پاکستانیاں میں کل کسی بندے سے بات کر رہا تھا میں وہ کسی جگہ پر جاپ کرتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر تو اس نے مجھے کہا سر جی میں تو جو ہے نا عمران خان نے جو کہا ہے نا غیرت بھی کچھ چیز ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں پھر کیا ہے میری نوکری چلی جائے کہ میرے اندر غیرت تو رہے غیرت بالکل ٹھیک ہے جب آپ لوگ پیسے کمائیں گے آپ اپنی غیرت بچا رہے ہوں گے جب آپ دنیا سے کنیکٹ کر رہے ہوں گے تو غیرت بچا رہے ہوں گے جب دنیا سے انگیج کریں گے پیسہ کمائیں گے اپنی زندگیوں میں اچھی جو ہے وہ لے کے آئیں گے تو غیرت کمارے ہوں گے اب پیسہ دبائی جا رہا ہے اور جو آئیے میں پیسہ آنا وہ بھی کہتے ہیں دبائی جانا لیڈرشپ تو پیسہ لے جاتی ہے اس وقت پاکستان میں پوزیشن یہ ہے جو ٹیوٹا اور سوزوکی جو بڑی کمپنی ہیں انہوں نے یہاں پہ اپنی پروڈکشنز بند کر کی ہوئی ہیں کیمتیں جو اتنی زیادہ بڑھا دی ہیں ڈیلیوری وہ کرتے نہیں ہیں گورنمنٹ کو پوچھنے مالی نہیں ہیں گورنمنٹ نے کہا جی ہمیں امپورٹ بند کرنے ہیں انہوں نے کہا امپورٹ کرنے ہیں سارے بیسٹن امارک امیرکنز آگے ماری قومت کے پاس پہلے ہی آپ لوگ بہت زیادہ اب ایسا ہم سے لے رہے ہو تو یہ جو ٹھوٹا بہت ہمیں فائدہ ہو رہا تھا یہ بھی آپ لوگ اس کا بھی ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں تو ابھی پھر دوبارہ کل گورنمنٹ نے کہا جی ٹھیک ہے جو لکجری آئیٹمز کی امپورٹ ہے وہ ہم اللہ کرتے ہیں تو گورنمنٹ بچاری کو پتی نہیں ہی ہم نے کرنا گیا تو پیسہ جب آپ لائے کر گیا اور سارے کا سارا پیسہ دبائی شفٹ ہو رہا ہے اگر قومیت ہو اس ملک کے اندر لوگوں اس ملک کی الیٹ جس نے اس ملک سے کھایا ہے جس نے اس ملک سے کھایا ہے جس نے اس ملک سے اپنا بنایا ہے وہ اس ملک کو دے نا لیکن وہ نہیں دے گی کیونکہ اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم نے دے گی کیا کرنا ہے لانت پاو اپنا کام کرو بار تو یہ تو حال ہے کہ آپ کو جہاں پہ نام آ رہا ہے انڈیا کا جہاں پہ نام آ رہا ہے فرانس کا جہاں پہ نام آ رہا ہے رشیہ کا وہاں پہ نام آ رہا ہے پاکستانی ہوگا کہ they want to buy property in ڈبائی آجو کر لو گا جس میں یہ وہ چیز ہے جو بار بار ہم کہتے ہیں نا قومیت چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کو ملک دیفارٹ کر رہا ہے ڈیفکل سیچویشن ہے لیکن یہ چیز top to bottom آتی ہے اگر لیڈرشپ پروٹوکول میں گھوم رہی ہے آٹھ ہٹ گاریاں چھے چھے گاریاں پروٹوکول میں لگی ہوئی ہیں ڈائیڈے سور لیٹر روپے کا جو لیٹر تیل ہے تین تین سور روپے کے ڈیزل کا جو تیل ہے لیٹر تیل جو ہے وہ ڈلوا کے یاشیاں کر رہے ہیں تو وہاں لوگوں نے بھی کہنا یار ادھر کون سی لیڈرشپ کیا کر رہی ہے وہ بھی کھاڑی دوسری بھی کھاؤ پھر ہم جیسے لوگوں کو ہم میڈل کلاس کو غصہ تک یار دیکھیں اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ روتے ہیں چیختے چلاتے ہیں لیکن نہ ہماری کوئی سنتا ہے لیکن ہم پھر آواز تو بلند کر سکتے ہیں آواز تو بلند کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اور ویسے بھی ہم پوری آواز بلند نہیں کر سکتے پوری آواز بلند کریں ہم مار دینے ٹھیک ہے this is a reality آپ پوری آواز بلند کریں گے وہ آپ کو ماریں گے ٹھیک ہے وہ آپ کو اٹھا لیں گے وہ آپ کو چوب کرائیں گے وہ آپ کو پکڑیں گے جو کہ ایک mechanism ہے آپ ہے پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے تو کوئی آواز بلند نہیں کی جا سکتی اور elite کے اللہ تلالے ہیں پیسہ جو ہے دبائی جا رہا ہے ڈالر دبائی جا رہا ہے اور یہاں پہ ڈالر جو ہے وہ ناپید ہو گیا یہ پروفٹنگ ہے جو ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اگلے دن میں میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کی جو ایکچول ربے کی ویلی ہے وہ ایک سو سی نبے کے قریب ہے لیکن یہ پروفٹنگ جو ہو رہی ہے کیونکہ یہ انسٹینٹی کریئیٹ کی جا رہی ہے وہ چاند ایک سو لوگ ہیں گورنمنٹ بڑا دیڑا شٹا کٹھا کرنے کوشکی لیکن وہ آتی نہیں آئے ٹھیک ہے جناب تو بڑی unfortunate situation ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے اور پاکستان ہی جو ہیں وہ دبائی میں پروپٹی ہیں اللہ پاکستان کامیے ناصر ہو ایک ڈالر جو ڈیفالٹ تے جاگے مکنی ہوتا نہیں سکون ہو Thank you